حملے کے سی ایم اروین کیجیوال کی سرکشہ میں بڑی چوک ہو گئی سچی والے کے بیتر سی ایم پر مرچی پاودر فیکا گیا حملے کے دوران مرچی پاودر سی ایم کیجیوال کی آنکھ میں بھی گیا جس کے بعد انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گیا گھٹنا کے وقت کیجیوال کے ساتھ دھکا مکی ہوئی جس میں ان کا چشمہ بھی ٹوٹ گیا گھٹنا کو انجام دینے کے بعد حملہ بر وہاں سے بھاگنے کی فراک میں تھا لیکن سچی والے میں موجود سرکشہ کرمیوں نے اسے دھردبو چار اوپی کی شناکت چارس ورشیہ نل کمار شرمہ کے روپ میں کی گئی ہے وہیں دلی کے نارائن علاقے کا رہنے والا ہے دلی پولیس کو یہ جواب دہی جنی پڑے گی کہ مکھے منتری کی سرکشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور راجے پال ان کو بھی یہ جواب دہی جنی پڑے گی اور راجنات سنگھ کو اس ماملے کو سنگیان لینا چاہیے کیونکہ دلی پولیس ان کے اندر آتی ہے مکھے منتری کے اوپر وہ بھی سچوالے کے اندر حملہ ہونا بہت نندنی ہے جس کی جانچ ہونی چاہیے اور اس کی کڑے شبتوں میں نندہ کیونے جس طرح سے بیجے بی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کی حملے ہوتے رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے اگر بیجے بی کے کسی نیتا کے اوپر بھی اس طرح سے حملہ ہوتا تو وہ نندہ کی جانچ ہونی چاہیے وہ کسی آمادی پارٹی کے مکھے منتری نہیں ہیں وہ دلی کے مکھے منتری ہیں وہ دلی دیش کی راج دھانی ہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اروند کیج لیوال جی پر کوئی بھی اٹیک ہوا ہے یہ ان کی فطرت ہے ایسی نوٹنکی کرنا چپیڑ مروانا اپنے موں کے اوپر جوتا پکوانا اپنے اوپر شاہی ڈلوانا رنگ ڈلوانا اب چشمے کے اوپر لال مرچ ڈلوانا مطلب یہ بھی ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی آدمی لال مرچ ڈالنا چاہتا ہے وہ بھی اس پر ڈالنا چاہتا ہے جس نے چشمہ ڈال رکھا ایسی نوٹنکی کرانا اور پھر میڈیا میں شاہی رہنا اس کی پبلسیٹ